پردھان منطری ناریدر موڈی نے دلی کے بیجر دھیان چند راستری اسٹیڈیم میں آدھی بہت سف کا ادھگھاتن کیا اس موقع پر جن جاتی ماملوں کے کیندری منطری ارچن منڈا ان کے ساتھ رہے پی اے موڈی نے یہاں سوٹنترتہ سینانی اور آدھی واسینیتہ برسا منڈا کو شدھانچلی دی اس کا اکرم میں جن جاتی سسکرتی شلپ کھان پان وانج اور پارمپری کلا کو پردرشت کیا جا رہا ہے یہ آئیو جن ستائیس فروری تک چلے گا ابھی مجھے موقع ملا دیش کی آدھی واسی پرمپارا کے اس گورو سالی جھانکی کو دیکھنے کا ترہ تر کے رس ترہ تر کے رنگ اتنی خوبصورت پوشاکیں اتنی گورو میں پرمپرائیں بھنڈ بھنڈ کلائیں بھنڈ بھنڈ کلاکھرتیاں بھانتی بھانتی کے سواد ترہ ترہ کا سنگیت ایسا لگ رہا ہے جیسے بھارت کی انیکتہ اس کی بھویتہ کندے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ کھڑی ہو گئی ہے یہ بھارت کے اس انت آکاس کی طرح ہے جس نے اس کی بیویتتائیں اندر دھنوش کے رنگوں کی طرح اُبھر کر کے سامنے آ جاتی ہے اور اندر دھنوش کی ایک اور بھی شہستہ بھی ہے یہ الگ رنگ رہ جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو پرکاش پنج بن جا ہے جو بشو کو درشتی بھی دیتا ہے اور دشا بھی دیتا ہے یہ انت بھی بیتتائیں جب ایک بھارت سریشت بھارت کے سوتر میں پیروتی ہیں تب بھارت کا بھگو سوروپ دنیا کے سامنے آتا ہے تب بھارت اپنے سانسکرطیق پرکاش سے بشو کا ماردرشن کرتا ہے یہ آدھی مہوچسو بیویتتا میں ایک تاں ہمارے اُس سامرت کو نئی اونچائی دے رہا ہے یہ بکاس اور براثت بکاس اور براثت کے بیچار کو اور ادھگ جیونت بنا رہا ہے میں اپنے آدھی باسی بھائی بہنوں کو اور آدھی باسی ہٹوں کے لیے کام کرنے والی سونستھاؤں کو اس آیوجن کے لیے بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں اکیسویں صدی کا بھارت سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منتر پر چل رہا ہے جس سے پہلے دور صدور سمجھا جاتا تھا اب سرکار ڈلی سے چل کر اس کے پاس جاتی ہے جو پہلے خود کو دور صدور سمجھتا تھا اب سرکار اسے مکھ دھارا میں لارہی ہے بیتے آٹھ نو ورشوں میں آدھی واسی سماج سے جڑے آدھی مہتشو جیسے کارکم دیش کے لیے ایک ابھیان بن گئے ہیں کتنے ہی کارکموں کا میں خود بھی حصہ بنتا ہوں ایسا اس لیے کیونکہ آدھی واسی سماج کا حیط میرے لیے بیقتگت رستوں اور بھاونہوں کا وشہ بھی ہے اور آگے بڑھتے ہیں جمہو کے نروال میں ایل جی منوچ سنہا نے فورسٹ ریسورس مینجمنٹ سینٹر کا فتح کیا اور نیشنل ٹرانزٹ پاس سسٹم کے آغاز کے لیے پوری محکمہ جنگلات کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ امرت کال میں ہم مجموعی ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں اپنے قدرتی وسائل کے حفاظت کرنی چاہیے ہمیں گلوبل وارمنگ کے اُبھرتے ہوئے خطرے کو مدی نظر رکھتے ہوئے محولیات کے درمیان توازن قائم کرنا چاہیے ایل جی نے سیلف ہیلپ گروپس کو فروغ دینے پر زور دیا اور کہا کہ ہمیں سیلف ہیلپ گروپس کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ خواتین کو شامل کرنا چاہیے جنگل پر مبنی معاش کو سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے بڑھانا چاہیے کہ ہمیں پریعاورن سندکشن اور وکاس کو ایک دوسرے کا ویرودی نہیں بلکہ پورک بنانا ہے اور وکاس تتھا پریعاورن سندکشن کے بیچ ایک سنتون نمک ایسے اسٹھاپیت کر سکتے ہیں اس پر یہ بات ہمیں برابر دماغ میں رکھنی چاہیے اور اس بیس سیلف ہیلپ گروپ کی برطمان چالیس پچاس سمہوں کی سنکھیاں نگڑیاں ہیں مانچ لاکھ سے زیادہ مہیلہ یا جمہو کسمیر پرساسن کے بیوینے کارکراموں سے جوئی پریعاورن سندکشن کے سبی پریعاورن سندکشن کے سبی پریعاورن سندکشن میں اس تھانیے لوگ اونر سپ لے سکیں اس دیسہ میں ہم کیسے کام کریں گے اس کے لیے ہمیں سمبادہ ستھاپیت کرنا ہوگا دفتر میں بیت کر کے سائد یہ کام ہم نہیں کرتا ہوں گے ٹری پلانٹیشن وکسی طورے گرین ایریہ کی منیٹرنگ اور والنٹیشن ان سبھی پریعاورن سندکشن کے سمبند میں سماج کے اوپر ہی اسطر سے لے کر نچلے اسطر تک چیتنا اگر وکسی تھم کر پائے تو یہ بڑا یوردان ہمارا ہوگا کوئی نے کوئی یوجنا بنا کر کے الگ سے سلوبر نہیں بنانا ہے ہمیں الگ سے آندولن نہیں شروع کرنا ہے بلکہ لوگوں کی چیتنا کو ہی جاگر کرنا ہے تاکہ پریعاورن سندکشن ہماری تنچریہ کا ہماری یادت کا حصہ بن سکے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبل جیون سہلی ان دونوں کے سامنجس سے پریعاورن کے پر دی اپنے دائیتوں کو ہم کیسے پورا کریں ایک ایسا ہی گوزٹ ہم کیسے وکسنگ کریں جس سے سماج اور برکتی دونوں سمپندہ آگے بڑھتے ورطمان میں پاکستان کی ارث ویوسطہ سب سے برے دور سے گزر رہی ہے پاکستان قرضوں کو چکانے میں اسمرت ہو گیا ہے انتر راشتریہ مدرہ کوش کی ایک ریپورٹ کی انوصار پاکستان کو اس سنکٹ سے نبٹنے کیلئے سات بلین ڈالر کے لون کی ضرورت ہے اور دو ہزار چھبیس تک کے تین ورشوں میں پاکستان کو کل پچھتر بلین ڈالر یا پرتی ورش پچیس بلین ڈالر کا بھکتان کرنا ہوگا اب ظاہر ہے جیسے جیسے پاکستانی سرکار پر قرض کا دباؤ بڑھتا جائے گا پہلے سے مہنگائی کی مار جھیل رہی پاکستان کی جنتہ کو اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ دودھ گھی سٹیل اور گاڑیوں کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور اس وشائے پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مارے وریر سیوگی شیلندر بانگو جوٹ چکے ہیں شیلندر پاکستان پڑوسی ملک ہے لیکن جس طرح کے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے کیا اس بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آخر کس طرح کی ان کی پالیسیز رہی ہیں کیا ان کا فوکس رہا ہے کہ آج وہاں کی جنتہ جو ہے وہ مہنگائی کے اتنی مار جھیلنے کو مجبور ہے دیکھئے پاکستان کے اوپر اس وقت بہت زیادہ دباؤ ہے آرثی گروپ سے پاکستان کی بہت خراب ہو چکی ہے اور اکلو تھا چارہ جو بجا ہے پاکستان کے پاس وہ ہے آئی ایم ایف بیلاؤٹ پیکیج کا جس کو لے کر لگتار شہباز شریف سرکار کوشش کر رہی کیونکہ آئی ایم ایف کا لون مل جائے لیکن اس کے لیے ان کو ایک منی بجٹ کل پیش کرنا پڑا وہاں کی نیشنل اسمبلی میں تاکہ کچھ اور ٹھوس قدم ایسے قدم اٹھائے جائیں جن سے ایک ریزرگ پیدا ہو ایک سو سمتر بلین ڈالرز کا پاکستانی روپیز کے حساب سے تاکہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن جن کو میٹ کیا جا سکے ان کو یہ بیلاؤٹ پیکیج مل سکے لیکن پاکستان اس حالت میں پہنچا کیسے وہاں کے جو جنلسٹ ہیں وہاں کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہی جو شہباز شریک صدقار ہے پچھلے آٹھ مہینوں میں ان کا یہ مس مینجمنٹ ہے کہ پاکستان کی آرثک حالات اتنے بددر سطر پر چلے گئے ہیں اگر آپ کو ایکزمپل بتائیں ہمارے ایک پترکار سے جب بات ہو رہی تھی تو رنم کو بتایا کہ جو بسکٹ کا پیکٹ ایک ایک ایکزمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بسکٹ کا پیکٹ جس کی قیمت آج سے کچھ مہینے پہلے بیس روپے تھی آج وہ بسکٹ کا پیکٹ پینتالیس روپے کا بک رہا ہے پاکستان میں یہ صرف ایک ایک ایکزمپل ہے تو اسی بیچ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کل منی بجٹ پیش کیا گیا ایم ایف کے بیل آٹ پیکٹ کے مطابق اس کو بانے کے لیے اس کے بعد اب وہاں کے عوام کے اوپر اور زیادہ دباؤ بنے گا اس بات کا کیونکہ وہاں پر پیٹرولی کیمتوں میں بائیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ایک ہی رات کے اندر ڈیزل پر سترہ روپے تو یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے سیدھے طور پر پاکستان کی گریب آوام کی جردہ جو جیب ہے اس پر سیدھا اثر پڑے گا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے ساتھ جو جی ایس ٹی ہے اس کو بھی ایک پرسنٹ بڑھا گیا یعنی سترہ پسند سے بڑھ کے اٹھارہ پسند کیا گیا ہے تو یہ سیدھے طور پر پاکستان کی جو عوام ہیں ان پر سیدھا یہ ہٹ کرے گا کیونکہ ریزروز میں پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں ہیں اور وہی جو انڈسٹریز ہیں وہ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے جا رہی تو ظاہر طور پر یہ ایک سنگٹ کی گڑی ہے اور ایسے میں پھر ایک بار پاکستان میں جی بہت شکریہ آپ کا شاید اس جانکاری کے لیے اس باجیت کے لیے تو پاکستان کی حالت جو ہے دنوں دن وہ دینیاں ہوتی جا رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس برے آرثک دور سے کیسے نبرتا ہے اور آگے بردن سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد ایک اہم خبر وہ یہ ہے کہ پی ایم پیکج کو لے کر جو کشمیری پانڈیتوں کا جو پروٹیسٹ ہے وہ کس مقام تک پہنچا بینا کسی سمسیاں کے بینا کسی دکت کے آپ وہاں رہ سکیں اور اپنی جمعیداریوں کا ٹھیک سے نربھن کر سکیں اس احسر پر میں سمسیاں کو نوتن طریقے سے حل کرنے کی پہل کا بھی اولے کرنا چاہوں گا ریلیف انڈ ریہیبیلیٹیسن ڈیپارٹمنٹ نے کیکے سدھا کے نیترٹو میں چار تاریخ کو اسپیسل گورننس کیم کی شروعات کی تھی تاکہ الگ الگ ریائیسی اسطحانوں پر سبھی لائن ڈیپارٹمنٹ سے ایک ساتھ ہکٹھے مل کر سوسل سیکیورٹی سکیم کا ست پرسس سچوریشن کر سکیں سیلف ایمپلائیمنٹ تتھا اسکیلنگ کے کارکرموں کا سنچالن کر سکیں اسپیسلی ایبل لوگوں کی پہچان اور انہیں ایڈ اپلد کرانا جو نوجوان انٹرپنیور بننا چاہتے ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے ان کیمپس وارا ویسے سبھیان چلائے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں عام ناغرکوں کو بنیادی سیوائیں سلپ کرانا کسی بھی پرساسن سنویدنسیل پرساسن کی پراتمی جمہ داری پچھلے دھائی ورسوں میں سیوہ پردان کرنے کی پرانالی میں انیک بدلاؤ کیے گئے تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے سبھی سوویدھائیں اپلبد کرائی جا سکیں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے کاریالے میں ایک قسمیری پندیت بھائی کا پتر ملا انہوں نے اپنا ڈمیسائی سٹیفیکیٹ نہیں بنوایا انہوں نے جانکاری دی گئی کہ آپ آن لائن اپلائی کر دیجئے جل سے جل سٹیفیکیٹ مل جائے وہ سویم حیران تھے کہ اس گتی سے سرویس ڈیلیوری اب ہونے لگی ہے بینا کسی بھید بھاؤ کے سبھی ناغریکوں تک پہنچنے کی پرساسن کی پرتبط تھا اس بات کو درس آتی ہم نے قانونی روپ سے ناغریکوں کو نردھارت سامان اور سیوائیں سمی بد دھنگ سے حضل کرنے کے ادھکار دینے کی کوسز کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اچھے پرساسن گوڈ گوورننس کی یہی پہچان لگاتار جن سیوہ سے سمبند ڈپارٹمنٹ کے کارے میں پاردرسی تھا اور جباب بڑھانے کے نرند تر پریاز کیے جا رہے ہیں ادھکان سرویس آن لائن کر دی گئی ہیں میں جانتا ہوں کہ سرویس آن لائن ہو جانے کے بعد بھی سامان ناغری کو کٹھنائی رہتی ہے اور اس لیے اگلا جو قدم آٹو اپیل موڈ میں بتیس تیس ایسی سرویس ہیں جس کا واسطہ جن کا واسطہ نبی پرسط سے جیادہ لوگوں کے ساتھ اس میں سے تین سرویس آٹو اپیل موڈ میں کر دی گئی ہیں سیس جو تیس سرویس ہیں ہم کوسس کر رہے ہیں آئیٹی جمہو اور اینائیٹی کے بچوں کو لگایا ہے اسے بھی امارٹو اپیل موڈ میں کرنا چاہتے اور میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں کہ یہ بھی جن آنے والے مہینے دو مہینے میں ہو جائے گا اس کا لاب یہ ہوگا کہ آپ پبلک سرویس گارنٹی ایکٹ میں سبیدھا آپ سمیں سیمہ کے بھیتر اگر نہیں ملتی جو ادھکاری اس سمیں سیمہ کے بھیتر نہیں دیں آٹومیٹکل آپ کی درخواست سوچوبر کر جائے گی آپ ان کے اوچھ ادھکاری کے پاس میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر اس کریں گے بیقتی کا طروب سے بھی میں چنتہ کروں گا کہ آپ کی سمجھتیا کا تورن اور پربھاوی سمادھان ہو آپ سبھی کے سکھ دکھ میں جمہ قسمیر پرساسن آپ کے ساتھ کھڑا ہے آگے بھی کھڑا رہے گا اگر کسی کارنوز کوئی ضرورت من پرساسن تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو سبھی لاب ان کے دروازے پر پہنچ اس کی ویوستہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک بات اور کہنا چاہوں گا پچھلی بار جب میں تھا تو دو باتیں کہیں تھی سدہ صاحب ایک ان کے کمیونیٹی حال کا ٹھیک دھنگ سے ریپیئر کرا دینا اس قیم یہ دونوں کام آنے والے سمیں میں ہم سب کو پورا کرنا ہے آج مہا سیوراتری کے تین دیو سی اُس سو کی شروعات ہے اس لیے زیادہ سمیں نہ لیتے میں اتنا ہی کہوں گا مہا سیوراتری اور ہمارے اراد دیو بھگوان سنکر مہا دیو ان ملیوں اور ہجاروں ورثوں سے بھارت کے اصطیت کو قائم رکھا ہے یہ پاون اُس ہمارے سرو سماوی سی ملیوں کا بھی پرتی ہے میں بھگوان سنکر سے آپ سب ہی سفلتہ سواست سمردھی کی پرارشنا کرتا ہوں ایک بات اور جوڑوں گا کہ سری امرناث یاترہ آنے والے دنوں میں پھر پرارم ہو یہ سچ ہے کٹھین یاترہ ہے دوسکر یارت پر جیتنا دھیان دیا جانا چاہیے تھا کنی کارنوں سے نہیں دیا گیا میں اس میں نہیں جانا چاہتے لیکن اب ہم پریاس کر رہے ہیں اور آپ کو آج بتانا چاہتے کہ اس بار جب یاترہ ہوگی تو سری نگر کے پندہ چھوک پر سری امرنا سنائن بورڈ کا آدھا کاریالے بن کر تیار رہے گا اگلے سال وہ پورا ہو جائے گا اس میں تین ہزار سردھالووں کے رکنے کا پرپند ہوگا اس میں ایک ریپلکہ بھی سری امرنا جی کی ہوگی ورس بھردیز ورس جو لوگ آئیں گے اسے دیکھ سکیں گے بھگوان سنکر کا ایک مندر بھی ہوگا اور نوجوانوں پوروزگار سے جوڑنے کے لیے وہاں سکل دیولپمنٹ سنٹر بھی ستاپک کیا جائے گا پچھلے سال چندر کوٹ میں یاتری نواز بن گیا تھا اس ورس یاترہ کے پہلے ہم کوسس کر رہے ہیں کہ دو اور یاتری نواز ایک والنٹ فیکٹری کے آگے اور ایک بال ٹال میں اس تھائی ڈنگ سے بنا دی جائیں تاکہ سردھالو وہاں رہ سکیں جمہوں میں بھی پرساسن نے سری امرنا سرائن بورڈ کو بھوم دی ہے آنے والے پانچ مہینے بعد اس کا بھی کام شروع کریں اور ایک بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں دربھاگی پھن گھٹنا ہو گئی سے پچھلی بار یاد میں سویم اس یاترہ کے مارک پر گیا تھا میں کوسس کی ہے اور میں پوری طرح سے آس وست ہوں جو سڑک ہے وہ پوری طرح بنائی جا سکتی ہے جس طرح سے چار دھام یاترہ کی بنی ہے اور پھلگاؤں سے جو سڑک نکلتی ہے وہ پنچ ترنی سنگم ٹاپ ہوتے ہوئے بالٹال تک بھارس سرکار کائنی چائی ڈی سی ای اس کی پریلیمنری ریپورٹ بنا چکا ہے میں آس وست ہوں کی سوڑک 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 ہو جائے گی اور آنے والے چار پانچ ورس ہمیں پوری طرف بن کر کے تیار ہو جائے گی تاکی دیز بھر کے سر ڈھالو اور جمہو قسمی کے لوگ بابا مرنات کا درسن کر سکیں ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بھگوان سیو کو لے کر جو آست تھا وہ نشیط روپ سے عویس مرنی ہے عقل پنی ایک ہندی کے بڑے مسہور قوی تھے بیہار کے رامدھاری سنگھ دن کر ایک ان کی قویتہ ہے ہمارے کے پر جس میں دیس غلام تھا وہ آوان کر رہے ہیں دیس کا آجادی کے سنگھر کے لیے اس میں بھی وہ کہ رہے ہیں کہ کہ دیس سنگھر سے آج کریں سارے بھارت میں گونج اٹھے ہر ہر بم بم کا مہو چا تو وہاں سے ہماری پرمپرہ رہی ہے ہند میں کرتا کرے نہ کر سکے سیو کرے سو ہوئے تین لوگ نو خند میں سیو سے بڑا نہ ہوئے ہر ہر مہا دی جائے بھولے سنگھر ہر ہر سنگھر بھولے سنگھر 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 ہر مہا شیور مہا اتصو آرم بھولا ہر سنگھر تو بھی آپ سنگھر تھے جگتی مائیگرین ٹاؤنشپ جمھو میں شیور اتصو کا اتن بس اتصو ہے اور اس پی ایم پیکش کے کشمیری پنڈٹ کرمچاری جمھو میں ویروت پردشن کر رہے ہیں یہ کرمچاری اپنے پریواروں کے ساتھ رات میں بھی بھانچپا مکھیالے کے سامنے دھرنے پر بیٹھے رہے ہیں ان کا ویروت ابھی بھی جاری ہے حالانکہ بی جے پی کبھیش نیتہ رویند رہنہ نے آشوا سند دیا ہے لیکن کرمچاریوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ مہاشر ویتن جاری کیا جانے کی مانگ پر رہے ہیں رنجلشن کاریوں نے مانگ پوری نہ ہونے تک ویروت جاری رکھنے کی بات گئی ہے پی ایم پیکر کشمیری پڑھنی کرمچاری نوکلی کو کشمیری سے جمہور کرنے کی مانگ کر رہے ہیں بھارتی سینہ نے رات کو ٹنگ ڈار سیکٹر کے اگرم شطروں میں گھسپیٹ کے پریاس کو ناکام بنا دیا جسے کشمیر گھاٹی میں شانتی اور شانتی کو آستھر کرنے کے پاکستان کے پریاس کو روکا جا سکی گھسپیٹ روڈھی گرد میں تینا ستر سینکو نے نیانتر ریکھا کے پار تین آتنک بادیوں کی چال کا پتہ لگایا جب وہ لو سی بارڈ کے پاس آ رہے تھے چوکی کے قریب چنوٹی دیے جارے پر آتنکیوں اور ستر سینکو کے بیچ بھنشن گولہ باری ہوئی جس کے پرنام تلاشی ابھیان شروع کیا گیا ہے جس کے پرنام صور ایک مرت آتنک وادی ایک ایک سیریز رائیفل ایک ہلکہ سوچاریت ہتھیار چھے میکزین دو گرینٹ اور بڑی ماترہ میں جس سامکری پرامت ہوئی ناظرین آراب ناظرین نیوزرٹین میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ ناظرین آج دراندازی کے ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا کرنا سیکٹر میں فوج اور پولیس کے ایک مشترکہ کاروائی میں سدبرہ کے مقام پر دراندازی کے ایک بڑی کوشش ناکام ایک درانداز حلاق مزید تفصیلات کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایسیس پی کپوڑا یوگل منا صاحب کی ایک بڑی کوشش فوج اور پولیس نے ناکام بنا دی کیا تفصیلات دیکھیں یہ ایک سپیسیفک انپوٹ جو ملا تھا اور خبر یہ تھی کہ انفلٹریشن ایٹیمپٹ ہوگی اور اس میں ٹیرریسٹ کی یہ کوشش رہے گی سیکیورٹی فورسز کا نقصان کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد انفلٹریٹ کریں برحال ایک میکنزم کے تحت جو جو سسپیکٹڈ ایریاز تھے ان میں آرمی اور پولیس کی مشترک ٹیمز لگی ہوئی تھی اور ایک دہشت گرد جو ایک گروپ کا حصہ تھا وہ مارا گیا ابھی تک اور ابھی تک انکونٹر سائٹ سے دو رائیفل جس میں ایک رائیفل ہے ایک ایم پی رائیفل ہے اور اس کے علاوہ ایمونوشن اور باقی چیزیں جو ہیں وہ برامت ہوئی ہیں ٹیرریسٹ کی جو ایڈنٹیفکیشن نہیں ہو پائی ہے لیکن وہ پاکستانی ہی لگتا ہے چونکہ اسی سائٹ سے آیا ہے تو پاکستانی ہیں اور دوسرا یہ بتاتا چلوں کہ اس گروپ کا دوسرا جو دوسرے ٹیرریسٹ ہیں چونکہ موسم بھی وہاں پہ کافی خراب ہے اور برب بھی ہے اور یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے فوٹ پرنٹس یا آگے پیچھے نشانات جو ابزر کیے گئے ہیں دور سے آج تڑ کے ہی فوج اور پولیس نے اس بڑی کوشش کو ناکام منا جی یہ بیتی رات کی وردات ہے اور چونکہ صبح لائٹ پہ سرچ وغیرہ علاقے کی چل رہی ہے تو ابھی تک پوری علاقے میں تلاشی کروائی جاری ہے تو یہ تھی سس پی کو پوارا یوگل مناز جنہوں نے صاف کر دیا کہ دوران شب دراندازی کی ایک بڑی کوشش جو ہے وہ انہوں نے ناکام بنا دی یعنی کہ درانداز اس پر آنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سرحد پہ تائنا فوج اور پولیس نے اس بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا تو ابھی تک ایک درانداز مارا گیا اور پورے خوبی عادا کیا اندرونی سڑکوں کے ساتھ کرگل پیدن دنس کار روٹ سے بھی برف ہٹائی گئی ہے دراصل حالیہ برف باری کے بعد کرگل شہر کا راستہ سارے بلوک سے کٹ گیا تھا تہا منصبر کمیٹی کے اہل کاروں نے بہت کم وقت سڑکوں کو صاف کیا اور انہیں چلنے پھینے کے بنایا اللہ شکر ہے بہت سالوں کے بعد اس سال ہم کو زیادہ براباری دیکھنے کو ملا براباری آگیا تو ہم کوشش کر رہا ہے ہمارے جو ایم سی کے جو ایریا ہے بہت سارے جو ہم نے کرنے کیوں ہے ابھی ہم پہنچ گئے پورا مین مارکیٹ میں ایک دو دین میں کوشش کر رہے کہ مین مین مارکیٹ ساپ کرنے کے کوشش کر رہے ابھی ہمارے سارے مشین لگے ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ ہم کبڑی نالا سے ساپ کرتے آرہ رہا یہاں ساپ کرتے جائیں گے بازار بچا ہوئے ہم کوشش کر رہے اس کو ساف کرنے کے ابھی کل سامنے اس کو ساف کرنے کے کوشش کر رہے ہے آپ کی کنے مشین اس وقت گاؤنڈ زیرو میں لگی ہیں ہمارے گاؤنڈ زیرو پہ چھے سات مشین رہی ہے ٹپر بھی یہاں پہ آپ نے دیکھا ٹپر بھی لگے گئے مشین مین مارکیٹ میں کوشش کر رہے ایک دو دن میں پورا مارکیٹ جو ساف کرنے کو لوگوں کو بہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈیپارمنٹ کے ساتھ تھوڑا کوپیٹ کرے کیوں نہیں کل پورا بن رکھے اعلان کیا پورا لوگوں کو چاہے دکاندار چاہے مالی مکان چاہے دکانوالے کل ہم نے بھول کر رکھا تو پانچ کل بانچ بجے تک سارا بھر پھینک دیا جائے تو آج سے ہم نے شروع کیا ہے بھر کو اٹھانے کے لئے کانجی لداخ میں سکس آلٹرنیٹیو سکل بیسٹ کانجی ونٹا کیمپ سبابت ہو گیا ہے یوت اسوسییشن کانجی کے سیوک سے 45 سوزہ کیمپ کے دوران نوجوانوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے آئیس ہاکی مورل ایڈوکیشن پینٹنگ مقابلے ہینڈ رائٹنگ مقابلے وغیرے کا ایوجن کیا گیا اسی یاگزی نے گاؤں کی ترقی کے لئے یاگ یعنی وائی ایک اے کے تیار ان کو بہت سا رہا اور کہا کہ گانجی کے نوجوان دوسرے ایک مثال قائم کرتے ہیں یاگ کے صدر سیوان نمگیال نے تیر اندازی کا سامان سرمای کیمپ چلانے کے لئے باقاعدہ فنڈنگ اور دیگر چیزوں کا مطالبہ کیا ہے یاگ کی مشیر رگزن سپلگرن نے ای سی کا شکریہ آدھا کیا اس موقع پر آئیس ہوکی کا نبائش میچ بھی دکھایا گیا ثقافت پرگرام بھی تقریب کا حصہ تھی وہ تو دیکھتے ہیں کہ کوئی کرک کرک کروک اور دیکھتے ہیں ان کی نکی کچھ طور پر آدم اور اور اس کا احساس کہ که یہ وقت کو احساس کی مجھ پاشتاک chase ہیں لیکن ان کچھ ان سے آدمی را لاحقا کہ کیا اگر یا اپنی رای اپنی را جاندی رای اپنی رای اپنی رای اپنی رای اپنی نہ کنين ملتا من م LETV is umP کی نمکں لا نمکں صدق نظام آل، انسان مالاamba جدا، صدر وقت القدر بعد ذلك قورے سیکلاق علیہñ علیہ وسط طلب طلبال لے стор Poslter dentist پورتوں کیا است 17遍 کام�ل nou کھاز پ harmful کہ اپنوں نے تک رئیے کے لیش تو دیشین مجھے اچھا لگا کہ کانجی جیسا ایک دور طرح سے لگا جو شام ریجن میں پڑتا ہے لئے سے کافی دور ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پہ یہاں پہ سیمی تھے تو کانجی ایک ہے ریموٹ ویلیجز اور یہاں پہ لگ بک 45 ہاؤس ہوڑ ہے تو ان چیزوں کو لے کر سب سے پہلے یہاں پہ youth association کانجی کی دوارہ پچھلے پانچ سال سے مطلب یہ winter کوچنگ کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی سٹورنٹس یہاں پہ جو کانجی میں یہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں میڈل سکول سے اسی طرح جو کانجی کی لوگ لے میں اور خلصے میں آرکس کینڈری لیویل پہ پڑھائی کرنے کے لئے جاتے ہیں تو سارے وپس آکے winter میں آپ نے جو traditional یہاں پہ جو کلچرز ہوتا ہے اور traditional songs music اسی طرح بہت سارے مطلب skill development کی کام کو لے کر بہت سارے مطلب 45 days یہاں پہ مطلب آج closing ceremony ہو رہے تو ان چیزوں کو لے کر کافی مطلب کانجی youth association پچھلے چھ سال سے اس طرح کی مطلب conduction conduction کر رہے تو اس میں جو جتنا ہمارا جو سمار سیزن میں جو سکولیں چلتے ہیں وہاں پہ جو اپنا جو سکول کا سلیویس پڑھانے کا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو لے کر مطلب او نہیں بلکہ یہاں پہ مطلب skill development کے چیزوں کو لے کر یہ بڑھوائی دے رہا ہے اور اسی طرح ہوا ہے آئی سوکی رنگ یہاں پہ مطلب آہ اپنی لیویل پہ یہاں پہ بنا ہوئے چھوڑا سا تو آئی سوکی رنگ آئی سوکی بھی یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ مائلہ ہے اور پروشوں ہیں ان ساروں کو آہ کوچنگز دیتے آرہے اور ریسل میں وہاں پہ فیر ان فوری میں گھرانہ را بھی کانجی یوید اسوسیشن انڈر ایٹین نے بھی مطلب یہ آہ جیت حاصل کی ہے سر یوید جیسے آپ نے گاؤں کی پر تیسہ یوکان دینے کتنا ضروری ہے آپ نے ڈیپلیپنٹ کی نہیں جی مجھے بہت آچھا لگا اس طرح کی چیزیں ہمارے لڈاک میں بہت کام ہوتا ہے مطلب ونٹر آلٹرنیٹیو کیم جو ہے کہیں سارے ہمیں دیکھا جائے تو لڈاک میں بہت کام ہوتے ہی دیکھ رہے لیکن اس طرح کی مطلب چیزیں ہمیں کرنا چاہیے سارے گاؤں میں مطلب ونٹر کیم کی طور پر ہمیں جو الگ الگ مطلب جو سکولوں میں پڑھائے نہیں جاتے یہ ونٹر کیم میں ہمیں الگ سے ہمیں سکا سکتے ہیں کیوں